مطرم مکہ سے کچھ ایسے ویڈیوز آئے ہیں کچھ ایسی ریپورٹس آئیں ہیں جن کو کی دکھانا بہت ضروری ہو گیا ہے یہ جو آوڈیو ویڈیوز ہیں یہ جو ریپورٹس ہیں یہ اس طرح کی ریپورٹس ہیں جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ مکہ میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس میں کی صرف ایک ہزار لوگ نہیں مرے ہیں کئی زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں سڑکوں پر جس طرح کی تصویریں سامنے آرہی لاشیں بھکری ہوئی ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں ایسا صاف لگ رہا ہے کہ جو سعودی عرب کا پرشاسن ہے سعودی عرب کی سرکار ہے وہ بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں میں نے آج آپ کے لئے وہ ویڈیوز ڈھونڈے ہیں وہ ویڈیو نکالے ہیں سعودی عرب کے مکہ کے جس میں کی یہ باتیں بالکل صاف صاف سنائی پڑ رہی ہیں صاف صاف دکھائی پڑ رہی ہیں میں تو پاکستان کے کئی جائرین جن کے لوگ پاکستان کی لوگ مارے گئے مکہ کے اندر انہوں نے بہت سارے ویڈیوز شوٹ کیے ہیں اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں بہت ساری لاشیں نظر آ رہی ہیں اس لئے اگر ان کو ایسے دکھائیں گے تو یوٹیوب اس کو بین کر دے گا لیکن ہم اس میں جو آڈیو ہے یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ہم سنوا سکتے ہیں آپ کو تاکہ آپ پوری طرح سے سمجھ سکیں کہ وہاں پہ حالات کس طرح کے بنے ہوئے ہیں مدرو آج میں نے سعودی عرب کے میڈریسٹ کے وہاں کے کئی دیشوں کے نیوز پیپرز کھنگالے ہیں اور تمام طرح کی سمچاروں کو پڑھائے لیکن مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی سرکار سعودی عرب کا پرشاسن اتنے بڑے پیمانے پر بگیسٹ کورپ کر رہا ہے یعنی بہت بڑے سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کیا پورا معاملہ ہے تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں کہ آخر جو پاکستان کے جائرین گئے ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح کی ریپورٹس وہاں پہ کی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں ذرا اس کو سنیے ایک بار یہ سننا بہت ضروری ہے سنیے یہ ایمсолنس کھڑی میں ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں یہ کھڑے ہیں ان کو کہا کے کہاں تھک گیا ہیں پچھلے تین گھنٹے سے میں خود اس روڈ کی اوپر کھڑا ہوں اور میں نے انتیس سو دفعہ کہہ چکا ہوں ان کو کہ بھی آپ جائیں وہاں پہ لوگ ریٹیکل ہیں سنتے آگے چلے جاتے ہیں سنتے آگے چلے جاتے ہیں یہ ان کے بندے یہ فورسز ان کی پھر رہی ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ اب ایمبولنس آب آئی ہے اب وہ جب ڈیٹ ہو چکی ہے تو اب ایمبولنس آئی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک ڈیٹ بوڈی آئی تھی اس کو ایمبولنس لے گئی ہے تو انتہائی سویر کنڈیشن ہے انتہائی سویر کنڈیشن ہے یہاں پہ انتہائی پور مینجمنٹ ہے حضرت دورمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں سنگا میں اگر یہ فوکس کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ ڈیٹ بوڈی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ ڈیٹ بوڈی یہ مصری بھائی ہیں میں نے ان سے پوچھا سا ہے کہ یہ ڈیٹ بوڈی ہے یہ بچارے بابا جی ہیں کوئی یہ ملافظ پچھلے کوئی دو کھنٹے سے ڈیٹ بوڈی پڑھی گئی ہے کوئی نہیں اٹھانے والا یہاں پہ میں اسی طرح آپ کو اور نہیں لے کے جاؤں یہاں دین سے چار ڈیٹ بوڈی اور تھی کوئی نہیں اٹھانے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ یہ سعودی گورنمنٹ کے موں پہ تماشا ہے اچھا ایک چیز اور پاکستانی کوئی ہمیں یہاں پہ گائیڈ کرنے والا نہیں رہا ہے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملا لیں جی یہ ایک ڈیٹ بوڈی اور ہے یہ سب ڈیٹ بوڈی ہیں یہ گرمی کی وجہ سے نہ یہاں پہ پانی دیا جا رہا ہے اور انتہائی برا حال ہے انتہائی برا حال ہے شیم اون سپیشلی سعودی گورنمنٹ کوئی پاکستانی ہمیں کوئی یہاں پہ گائیڈ ہی ترنے والا نہیں ملا میں خود پچھلے دو گھنٹے تین گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مینہ ون جانا ہے تو میں کیسے جاؤں ٹرینر سیشن بند کیا ہوا انہوں نے یہ سامنے ٹرینر سیشن ہے یہ بند ہے ایک ٹرینر سیشن ہے جو کہ یہاں سے اب تقریباً دو تین کلومیٹر کا فاصلہ دیکھ کر کے اس سامنے بریچ اس سے آگے ایک بریچ ہے وہ فراؤس کر کے آپ کے جانا ہے یہ استیتی وہاں کی بنی ہوئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ساپ ساپ بطا رہے گی ایسے سڑکوں پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں لاشیں سڑکوں پر پھینکی ہوئی ہیں لوگ ایسی کھڑے ہیں اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو کی آرڈیو سناتا ہوں جب اس کو دیکھئے اسلام علیکم جی یہ حج پہ حجی سہبانائے میں ہیں یہ ایک عورت جو ہے یہ دیڈ بوڈی پڑی بھی ہے ساتھ میں یہ ایک آدمی ہے یہ انتائی کرٹی کی کنیشن میں ہے ایک دیڈ بوڈی وہ پڑی ہوئی ہے ایک دیڈ بوڈی اگر میں پوکس پسی تکھاؤں آپ کو تو وہ پڑی بھی ہے ایک دیڈ بوڈی وہ پڑی بھی ہے ایک دیڈ بوڈی یہ پڑی بھی ہے یہ لے اب میں اور پوکس کرتا ہوں آپ کو ایک دیڈ بوڈی یہ پڑی بھی ہے ایک دیڈ بوڈی یہ پڑی بھی ہے کم از کم کوئی آٹھ سے دس دیڈ بوڈی پڑی بھی ہیں یہ یہ روڑ کے اوپر یہ آپ جمراہ سے نکل کے آتے ہیں مینہ ون کا یہ علاقہ ہے مینہ ون کا علاقہ انتہائی پور مینجمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کی انتہائی پور مینجمنٹ ٹرین بند کی بھی ہے ٹرین کے سٹیشن بند کیا ہوئے ہیں پس کوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح کے حالات مکہ میں بنے ہوئے ہیں میں نے آپ کو اس پہ دو ویڈیو پہلے بنائے تھے کہ اس طرح سے وہاں پہ پچاس ڈگری کے اوپر جب تاکوان چلا گیا ہے باون ڈگری چلا گیا ہے تو وہاں پہ لوگ کی موتیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ چھے سو سے زیادہ موتیں ایجپٹ کے لوگ کی ہوئی ہیں انڈیا کے نبی سو لوگ مرے ہیں لگو پاکستان کے سیکھڑوں لوگ مرے تو اب آپ سوچئے اس میں کہ میں نے اس پوری گھٹنا کو لے کر کے میں نے پریاس پریاس کیا کہ آخر سعودی عرب میڈلیسٹ مانیٹر میڈلیسٹ آئی عرب نیوز جتری بھی یہ نیوز ویب سائٹس ہیں جو میڈلیسٹ کے سمچار دکھاتے ہیں جو سعودی عرب کے سمچار دکھاتے ہیں آخر اس گھٹنا کے اوپر وہ کیا لکھ رہے ہیں آخر اس گھٹنا کے اوپر وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور میں نے عرب نیوز کی ویب سائٹ کو دیکھا اس میں مکہ میں جو سیکھڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں موتے ہوئی ہیں اس پر ایک بھی ریپورٹ نہیں کی گئی ایک بھی ریپورٹ نہیں کی گئی کہ اجریوال کی جوانت رد ہو گئی اس پر عرب نیوز نے آنسو بہایا ہے لیکن جو سعودی عرب کے اندر مکہ کے اندر جو ایک ہزار سے زیادہ لوگ جو مارے گئے جو کی مسلمان تھے اور دیشوں کے مسلمان تھے اگر وہ سعودی عرب کے ہوتے تو ان کی پوری کیر کی آتی لیکن اور دیشوں کے جو مسلمان تھے وہ آ کر یہاں مر گئے تو اس پر جو ہے عرب نیوز جو ویب سائٹ ہے اس پر ایک آرٹیکل ایک لیک نہیں اس کے بعد پھر میں میں نے میڈلیسٹ آئی کھولا یہ بھی جو ہے سعودی عرب اور آس پاس کے دیشوں کے سمجھات بتاتا ہے جب میں نے اس کو اوپن کیا میں نے اس پر دیکھا اس کو پڑھا تو میں نے دیکھا مطلوں کی اس پر بھی ایک بھی خبر اس بات پر نہیں ہے کہ آخر مکہ میں جو ہوا اس پر ایک ریپورٹ نہیں اس میں یہ سب ریپورٹ ہے کہ ہیرائل نے یہاں مار دیا وہاں مار دیا پر جو ہیٹ ویب سے مر گئے مکہ کے اندر اس پر ایک ریپورٹ نہیں ہے ایک لائن نہیں لیکھی یہ ہے جو سعودی عرب کے علاوہ جو باقی دیشوں کے مسلمان ہیں ان کی جان کی قیمت سعودی عرب کی نگاہ میں سوچیا اس کے بعد میں نے میڈل اسٹ باریٹر نیوز پر کھولا اس میں بھی ایک ریپورٹ نہیں اس کے بعد میں نے کہا الززیرہ کھولا میں نے کہا الززیرہ تو قطر کا اخبار ہے اور ہمیشہ دیکھئے جب الززیرہ ہی تھا جب گازہ پٹی میں اجرائل نے یہ دو شروع کیا وہاں پہ جب بھینگر طریقے سے بمبارڈنگ کی تو اس کے بعد وہاں پہ جو گدر مچا اس کو لے کر کے جس طرح کی ریپورٹنگ الززیرہ نے کی اس طرح سے ریپورٹنگ کی کہ اس کو اجرائل نے کہا کہ یہ آتنگ وادیوں کا مخپتر ہے یہاں تک کر دیا آپ سوچئے کہ میں نے کہا کہ الززیرہ میں تو جرور ریپورٹس ہوگی کہ آخر مکہ میں جو ہوا اس کو لے کر کے لیکن میں نے الززیرہ کو کھولا الززیرہ میں ایک بھی ریپورٹ مکہ کو لے کر کے نہیں ہے مکہ آپ سوچئے دنیا کی اتنی بڑی خبر جہاں پہ آپ سوچئے کہ ایک جو پلگرن سائٹ ہے جو بہت بڑی پلگرن سائٹ ہے مکہ ہے اب سوچئے پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ مکہ میں یاترہ کرنے آتے ہیں اور اس یاترہ کی وجہ سے کتنی بڑی ٹوریزم انڈسٹری چلتی ہے سعودیرہ کے اندر کارونوں عربوں کی سنکھیاں میں وہاں پہ لوگ آ کر کے سامان کریتے ہیں عربوں روپے کا وہاں کاروبار ہوتا ہے سوچئے کتنے وہاں پہ جو ہے اس سے ایک نوع میں بوس کرتی ہے مکہ کی وجہ سے لیکن ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں کیا کسی کی لانش اٹھانے کے لئے بھی ایک پیسہ خرچ نہیں کیا آپ سوچیں یہ ہے سعودی عرب کی نظر میں جو باقی دیشوں کے مسلمان ہیں ان کی قیمت کیا ہے ان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کسی اکبار میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کسی اکبار میں کوئی ذکر تک نہیں ہے اور اور میں آپ کو بتاؤں الززیرہ الززیرہ کے بعد میں نے سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے الززیرہ کے پوری اکبار میں کچھ نہیں ہے تو میں نے الززیرہ کے اندر جا کے سرچ کیا سعودی عرب تو مطروں اسے میں نے سرچ کیا مکہ تو اس کے بعد اس میں خبر یہ آئی کہ بھئی آخری دن ہو گیا حاج اعترا کا حاج اعترا پوری ہو گئی یہ خبر آئی اور بہت ساری خبریں آئیں لیکن وہ خبر جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مکہ میں کس طرح سے ہیٹ ویو کی ویسے ہی ہزار سے زیادہ لو مرے اور سعودی عرب کے پرشاشن کی ناکامی اس کو لے کر کے الززیرہ نے بھی ایک بھی خبر نہیں چھاپی ایک بھی خبر نہیں چھاپی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو جرہ میں لشکرے میڈیا کی طرف رکھ کرتا ہوں لشکرے میڈیا کون ہے دیکھیں میری نگاہ میں وہ سارے یوٹیوب چینل کہتا ہوں کی لشکرے میڈیا تو میں نے جا کر دیکھا رویش کمار نے ایک بھی ریپورٹ نہیں کی مکہ کے اوپر عجید انجم نے ایک بھی ریپورٹ نہیں کی مکہ کے اوپر 4 p.m 10 p.m جو چلاتے ہیں انہوں نے ایک بھی ریپورٹ نہیں کی مکہ کے اوپر ایک جو پرگیا کا چینل آتا ہے کوئی پرگیا بچھرا اس نے ایک بھی ریپورٹ نہیں کی مکہ کے اوپر جو تیبک شرمان ایک بھی ریپورٹ نہیں کی جائے تو اس پر سب سے زیادہ سپورٹ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سپورٹ کون کرتا ہے یہی مسلم السی سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں چینلز کو ان یوٹیوی کرنے لیکن دیکھئے اس کے باڈ بھی انہوں نے ایک بھی ریپورٹ مکہ پہ نہیں کی کیا مکہ پہ ریپورٹ نہیں کرنے چاہیتی کیوں نہیں کی لیکن نہیں کی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کی یہ لوگ جو ہے بیگیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو سعودی عرب کی سرکار ہیں وہ بگست کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو سعودی عرب کی سرکار کی لاپروہی ہوئی. اس لاپروہی کی اس سب لوگ ملکہ چھپانا چاہتے ہیں. مطبک اگر یہ اہاں پر بھی مودی سرکار کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی سرکار نے سعودی عرب کے اندر کو یہ ضو whatnot ہے. ٹھیک نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سعودی عرب کی سرکار پر انگلی کبھی نہیں اٹھائیں گے یعنی موڈی سرکار کے اوپر بھارت کی موڈی سرکار پر یہ جھوٹی اونگلیاں اٹھا سکتے ہیں جھوٹی اوڑا سکتے ہیں درو براتی نے ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا مکہ کے اوپر کیوں نہیں بنایا بھائی بناو نہیں بنایا بیترو آپ سوچئے کتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے کس طرح سے خبروں کو چنچن کر اس خبر کو دکھانا ہے اس خبر کو نہیں دکھانا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ خود کو کو پترکار نہ کہتے اور کہتے کہ وہ بھارت ویرودی طاقتیں جو راستر ویرودی طاقتیں ہیں ان کے یہ مقبت رہیں اگر یہ اس بات کو سوکار کر لیں تو میں اس پر ان کے پترکارتہ پر کبھی سوال نہیں کھڑا کروں گا لیکن اگر یہ خود کو کہتے ہیں جب تک اجید انجوم رویش کمار خود کو پترکار کہتے رہیں گے کہ ہم نشپکش پترکار ہیں تب تک ہم ان کی اس طرح کی جو ایکیٹیوڈ ہے اس طرح کا روک ہے ان کی پترکارتہ کا اس پر ہم سوال ہمیشہ ایسی کھڑا کرتے ہیں اور یہ کھڑا کرنا ضروری ہے سوال اور میں تو اس ویڈیو کو بھی میں جاتا ہوں کہ آپ جن جن تک پہنچا دیجئے ہماری کمی کیا ہے یوٹیوب کا الگردم ہمارا ساتھ دیتا نہیں ہے وہ سارا یوٹیوب کا جو الگردم ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ تو کسی اور کے ساتھ وہ تو ان طاقتوں کے ساتھ ہیں جو اس دیش کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو موڈی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو بی جی پی سرکار کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو بھارت کا خزانہ یہاں تک بھر گیا ہے اب ایک اور سرکار کانگریس پارٹی کیا ہے جو خزانے کو ایسے کر دے وہ ایسی سرکار چاہتے ہیں جو خزانے کو ایسے کر دیں لیکن آپ سوچیں کہ ہمارا آپ کا فرض کیا ہے ہمارے پار ووٹس اپ ہے ہم ووٹس اپ سے چاہیں تو اس طرح کے اپنے ویڈیوز کو ہم سب کو شیئر کر سکتے ہیں سب کو شیئر کیجئے سب کو بتائیے کہ آخر سچ کیا ہے جو مکہ میں ہوا آخر اس چیز کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اس چیز کو آخر ربیش کمار عجی تنجب کیوں چھپا رہے ہیں اس کو سعودیر کی سرکار کیوں چھپا رہی ہے اس کو علججیرہ کیوں چھپا چھپا رہا ہے اس کو سب کیوں چھپا رہے ہیں اور یہاں تکیمیتروں پاکستان کی جو نیوز پیپر سے وہاں سے بھی یہ خبر گائب ہے پاکستان کی ٹی وی نیوز چینل سے بھی یہ خبر گائب ہے پوری طریقے سے اور پاکستان کی جو بلاغر ہیں جو پاکستان کے کچھ یوٹیوبر ہیں انہوں نے ویڈیوز بنا کے آوڈیوز بنا کے ڈالیں باقی ہے یہ ہر جگہ سے یہ خبر گائب کیوں ہیں اس بیگسٹ کبرپ کو آپ کو سب کو پہنچانا ہے سبی لوگوں کو آپ یہ ویڈیو جرور شیئر کر دیے گا نمشکار دھنیواد بھارت مطا کیجے